اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو میرے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں تو میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج ہم پھر سے بات کریں گے کہ آج پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں تیزی یا پھر سے نفسیاتی حد کام ہوئی یا پھر سے انویسٹر کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا یا پھر سے انویسٹر کی موجیں لگی یہ تمام ڈسکس آج کی اس ویڈیو کے آگے ہم کرنے والے ہیں آپ دوستو نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو زیادہ بات یہ نہیں کرتے اور اس کمال کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق ملک بار میں سیاسی گہمہ گہمی بڑھنے کے بعد ملک بار میں سرمایہ کار پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں سرمایہ لگانے سے گریزہ ہیں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پار آج بھی عمل پیرا رہے کارباری ہفتے کے دوسرے روز کے دوران سٹوک مارکیٹ میں منفیت روجان آج بھی دیکھنے کو ملا دوپیت بارہ مجھے تک ہنڈرڈ انڈیکس میں مندی غالب رہی ایک ملکے پر ہنڈرڈ انڈیکس بیالیسہ ہزار کی نفسیاتی حد بھی ہو چکا تھا تاہم اسی دوران تیزی دیکھنے کو ملی جس کے بعد کاربار کے ایک تطاہم پر پاکستانی سٹوک اکسچینڈ کا ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ اشاریہ تری پون پوینٹ کی معمولی مندی کے بعد نیو انڈیکس بیالیسہ ہزار ایک سو ایک اشاریہ اٹھتر پوینٹ کی سطح پر پہنچنے کے بعد آج پاکستانی سٹوک اکسچینڈ بند ہوئی پورے کارباری ڈوز کے دوران آج کاربار میں سفر اشاریہ تین فیصد کمی دیکھی گئی انیس کروڑ سنتالیس لاکھ دو ہزار ایک سو چورانوے شیئر کا لین دین ہوا لیکن انویسٹڈ کو زیادہ نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا